ملکہ لیڈیز اور جنٹلویر تو آج ہم بات کریں گے کہ جو ہزبینڈ ہے وہ وائف سے مینٹیننس لے سکتا ہے یا نہیں تو لوگ پوچھتے کہ وائف تو لے سکتی ہے ہزبینڈ سے مینٹیننس ایسا کانون بھی ہے کیا ہزبینڈ بھی اپنی وائف سے مینٹیننس لے سکتا ہے یا نہیں سو آنسر آنسر آنسیس کوشن ہے لے سکتا ہے اب کیا کیا پروسیجر ہے کیا کیا condition ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کا وہم دور کر دیتا ہوں تو دیکھو husband ہو یا wife آپس میں maintenance لے سکتے ہیں wife کے لئے تو تھوڑی condition کم ہے یعنی کہ ان کو تو ایک presume کر لیا ہے کہ ان کو ملے گا ہی ملے گا لیکن husband کے لئے کیا ہے تھوڑی سی condition strict ہے اب procedure کیا ہے تو procedure یہ ہے کہ section 24 of hindu marriage act hindu marriage act کا section 24 کے تحت husband اپنی wife سے claim کر سکتا ہے written بھی ہے either husband اور wife تو husband بھی claim کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے کچھ condition ہونی چاہیے اب condition کیا ہے condition یہ کہ if he is not unable to earn money یعنی کہ اس کی ایسی condition ہے کہ وہ پیسہ نہیں کما سکتا next condition ہے کہ وہ یا تو handicap ہے یا تو وہ handicapped ہے جیسے ہوتا ہے کہ بھی handicapped ہے اس کے گھر والے اس کو پوچھتے نہیں آئے تو وہ اپنی wife سے لے سکتا ہے section 24 contain کرتا ہے case کا خرچہ بھی اور اپنے خود کا خرچہ بھی ٹھیک ہے husband کے لئے بتا رہا رہا میں آپ کو next condition آتی ہے کہ جو wife ہے نا وہ employed ہونی چاہیے وہ پیسہ کماری ہو تب لے سکتا ہے اب یہ نہیں ہے wife کمانے رہی husband بھی نہیں کمارا تو husband نے claim کر دیا ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے تو condition کیا ہے آپ دوبارہ سن لیے یہ wife کو کمانا ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ wife کمانے والی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایدھر private اور government پہلی condition دوسری husband unable to earn ہونا چاہیے یا تو وہ handicap ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا پھر اس کی ایسی conditionوں کی وہ کمانی سکتا ہے یا پھر وہ مطلب جیسے ہوتا ہے یہ بچہ ہے بچہ دماغ ہے انساؤنڈ ہو یا پھر کچھ ایسا ہونا چاہیے تب جا کے اس کو مل سکتا ہے اگر normal ہے یعنی کہ ہاتھ پیر اچھی ہے پڑا لکھا ہے کما سکتا ہے لیکن کما نہیں رہا تو بھول جائیے ٹھیک ہے سوائے موسیقی